السلام علیکم ویلکم ٹو مر یوٹیوب چینل جس کے ویدرم شاہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پاس ویلوگ شیئر کر رہی ہوں یہ ایک دعوت ویلوگ ہے جو میں نے اپنے بھائی بھرڈے پر بنایا تھا چیزیں اس میں بنائی گئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیزوں میں سے کافی کی آپ کو ریسپی اس بھی اسی ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پہ جو چیزیں بنائی گئی ہیں ان میں ملائی بوٹی کی بھی آپ کو ریسپی یہاں پر مل جائے گی علاوہ پاسٹا اور میٹھا ڈرائیفل کہہ لیں آپ اس کی ریسپی لیکن ساری میں کسی وجہ سے ریکارڈ نہیں کر سکی یہ وینیلا کسٹر ہے اور اس میں کیک اور فروٹس شامل کیے تھے سیپ تھا صرف اس کے علاوہ بریانی یہ جو شروع کرتے ہیں یہ بھلا پاسٹا ہم نے دیا تھا سب سے پہلے آپ نے اسے نکال لینا ہے بوال کر لینا ہے وائل کرنے کے دوران آپ نے اس میں بار بار چمچ چلانا ہے اتر وائز یہ نیچے لگ جائے گا اور اس کی شیپ خراب ہو سکتی ہے اس لئے آپ نے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے چھوڑ کے نہیں چلے جانا ہے یہاں پر پاسٹے میں شامل کرنے کے لیے سبزیاں کٹ رہی ہیں یہ سبزیاں لی گئی ہیں بند کو بھی گاجر اس طرح سے گاٹ رہی ہیں سبزیاں بھی شیملا مچ اور یہ ٹوماتوز باقی کی چیزیں وہ بھی ہیں جو باقی چیزوں میں ٹل لی ہیں یہ ملائی بوٹی کے لیے پرسیجر ہے پہلے آپ نے گول بوٹی کے بغیر کوش لے لینا ہے اس کے پیسیز کر لینا ہے اس میں نوک شامل کر دینا ہے پھر آپ نے کالی میچ شامل کر دینا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون را دی گئی ہے اس کے بعد آپ نے تکرم مسالہ شامل کر دینا ہے نوک آپ نے اپنے ہساب سے شامل کر لینا ہے را مسالہ بھی آپ نے ہاف ٹی سپون شامل کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس میں لسن کا پیس شامل کر دینا ہے آپ لسن پاودر بھی چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون شامل کیا گیا ہے یہاں سے سبز ورچوں کو پوٹ لینا ہے اور اس کو بھی ہاف ٹی سپون آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے یا پھر آپ اپنے ٹیس کے مطابق شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دو چمچ دہی کے اس میں جائیں گے اس میں شامل کرنے کے بعد آپ نے اس میں کریم شامل کر دینی ہے کریم آپ اپنے گھر والی بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی بلائی جو دودھ کے اوپر سے اترتی ہے اس کے علاوہ آپ ڈبے والی باہر سے بزار سے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ڈبے والی استعمال کی گئی ہے کولپلس والوں کی یہ کریم ہے میں ابھی آپ کو اس کا گٹ بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے یہ کچھری پاؤڈر ڈالا گیا ہے اس کو شامل کر سکتے ہیں یا آپ پپیتہ پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو شامل کرنے سے گوشت جلدی پک جاتا ہے یہ ملائی بھٹی کے لیے مسالہ تیار ہو چکا ہے اب آپ نے اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رہ دینا ہے یہ ہم کورما بنانے لگے ہیں بریانی کے لیے تنوی پیاز رانے کے بعد آپ نے اس میں آل شامل کر دینا ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا میں اس کا شوٹ نہیں کر سکی جو تھے وہ براؤن ہو رہے تھے پیاز براؤن ہو جائیں تو آپ نے اس میں مسالہ جاز شامل کر دینا ہے جیسا کہ بڑی علاچی تارچینی اس کے علاوہ کالی مرچ گو وغیرہ کو ڈال کر آپ نے اس میں چمچ چلا لینا ہے یہ مسالہ جاز پہلے ڈالنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ اس میں گوشت شامل کریں گے تو مسالوں کی خوشبو گوشت میں رست اس کے بعد آپ نے اس میں پھٹا ہوا لسن شامل کر دینا ہے اور اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے اور ساتھ ہی اس میں ٹرماٹر بھی کٹے ہوئے جو میں نے آپ کو شروع میں دکھائے تھے وہ بھی شامل کر دینا ہے آپ نے کٹ کر رکھ لینے ہیں علاوہ نمک مرچے حلطی اپنے ٹیس کے مطابق آپ اس میں شامل کر لیں کٹی ہوئی سبس مرچیں بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اوپر استعمال کی گئی ہیں کٹی ہوئی سبس مرچیں آپ نے اس میں تھوڑا پانی شامل کر دینا ہے ادھر آپ کو پاستہ بنانے کی ریسپی دیکھنے لگی ہے برطن میں آپ نے آئل شامل کر دینا ہے یا گھی جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں اس میں آپ نے لسن کا پیس شامل کر دینا ہے اور اس کو فرائے کر لینا ہے تھوڑا سا آپ نے چکن پاستہ بنانے کے لیے گوشت کے چھوٹے چھوٹے پیسیس کر لینا ہے اور ان کو اس لسن میں شامل کر دینا ہے اور ان کو بھی فرائے کر لینا ہے آپ کیا ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت کی ریڈنس ختم ہو چکی ہے اور گوشت فائٹ ہو چکی ہے اب آپ نے اس میں نمک شامل کر دینا ہے نمک شامل کرنے کے علاوہ آپ نے اس میں کالی میچ کوٹی ہوئی شامل کرنی ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کالی میچ بھی شامل کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس میں گوشت شامل کرنی ہے گوشت نے آپ نے سب سے پہلے شامل کرنی ہے شامل کرنے کے بعد آپ نے ان کو کچھ دیر پکھا لینا ہے کیونکہ گوشت پکنے میں زیادہ ٹائم لیتی ہیں کیونکہ وہ سخت ہوتی ہیں گوشت شامل کرنے کے بعد آپ نے اس میں علو شامل کر دینا ہے علو آپ نے فیگر چپس کی طرح کے کارٹ لینا ہے کسی اور تیسے بھی کٹ کر جاتے ہیں تو وہ آپ سے بھی کٹ سکتے ہیں مسئلہ نہیں اگر آپ کے بعد آپ نے اس میں سویا ساس شامل کر دینا ہے سویا ساس یہاں پر چاہٹوان سے بھی شاید زیادہ چمچ ایڈ کیے گئے ہیں یہاں پر میرے پاس چیلی ساس آفیلیبل نہیں تھا اگر آپ کے پاس چیلی ساس آفیلیبل ہو تو آپ نے تھوڑا چیلی ساس ڈالنا ہے اور تھوڑا سویا ساس شامل کرنا ہے پھر آپ نے اس میں کٹی ہوشی ملا میچے میں بند کو بھی شامل کر دینی ہے سبزیں ڈھالنے کے بعد آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سبزیاں بہت زیادہ جو ہیں وہ گل نہ جائیں بہت زیادہ نرم نہ ہو جائیں بلکہ آپ نے تھوڑی گھڑی گھڑی سبزیاں رکھنی ہے اس میں آپ نے اس میں باستہ شامل کر دینا ہے جو آپ نے بہت زیادہ رکھ لینا ہے پہلے ہی یہاں پہ بھول کر کے رکھا ہوا تھا وہ اب ہم نے اس میں شامل کر دیا تھا اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور یوں ہمارا باستہ تیار ہو گیا تھا جو مسالہ رکھا تھا کورما بنانے کے لئے پہلے بریانی کے لئے مسالہ تیار ہو جائے تو آپ نے اس میں دہی شامل کر دینی ہے شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہلا لینا ہے کورما الگ سے اس لئے تیار کیا گیا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر تیہوالی بریانی بنائی تھی جس کے لئے ہمیں الگ سے کورما بنانا تھا اور چاول بھی وائل کرنے پڑے الگ سے اس کے بعد آپ نے اس میں گوشت شامل کر دینا ہے شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے پکنے دینا ہے کہ گوشت کا چاہنا رہی اور گوشت بھی پک جائے اور مسالہ مزید اچھی طرح پک جائے بہت اچھا سا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جائے کہ آپ اس ویڈیو میں دے سکتے ہیں کہ کتنا مزدار سا کورما تیار ہو رہا ہے مسال میں بھی اچھا بنا تھا اچھا زیادہ آپ اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے اتنا زیادہ مزدار آپ کا کورما تیار ہوگا رپوائل کرنے کے لئے آپ ایک بڑ بڑتر میں پانی لیجئے گا اس میں بوال آنے پر آپ نے اس میں چاول شامل کر دینا ہے پانیوں میں دوبارہ اوبال آئے تو آپ نے اس کو اتنا پکنے دینا ہے کہ ایک گنی رہچے چاولوں میں ادھر یہ کورما ہمارا تیار ہو چکا ہے چاولوں کو اس کے بعد آپ نے چھوڑ لینا ہے اس کے بعد یہاں پر تہلے لگانے کا کام کیا جائے گا انہیں بھی اسی طرح سے تہلے لگا لینا ہے اس پر تن میں چاول بوال کیے تھے اس پر تن میں ہی تھوڑے چاول نیچے رکھے گئے ہیں اور اوپر سالن کی یعنی کورما کی تہلے لگائی گئی ہے اس کے بعد اس میں تھوڑا فود کلر شامل کیا گیا ہے فود کلر کو آپ نے بہت زیادہ پتلا نہیں کر دینا اس لب بہت زیادہ پانی شامل نہیں کر دینا چاولوں کی دوبارہ سے لیر لگائی جائے گی انہیں بھی ایسے ہی لگا لینی ہے اس پر ہرہ دھنیا سے پینکل کیا گیا ہے اس کا فود کلر بھی اس پر شامل کر دیا گیا ہے شامل کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس پر کورما کی لیر لگا دینا ہے اور اس کے بعد اس کو دم پر لگا دینا ہے ایدھر بوٹی تیار کی جائے گی ملائی بوٹی کو اپر نہیں پکایا گیا بلکہ اس کو پینکل میں بنایا گیا ہے میں اس کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ ایک نول سٹک پین میں تھوڑا آل شامل کر کے اس میں نیٹرڈ چکن کے پیسز رکھے گئے ہیں ان کو پکایا گیا ہے ایک ساٹ پک جائے تو آپ نے ان کی سارٹ چینج کر دینا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ساٹ پکنے کے بعد ان کی دوسری سارٹ چینج کر دی گئی ہے دونوں سائرز کو اچھی طرح سے آپ نے پکا لینا ہے پریانی کا دم کھل چکا ہے اور آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکس کیا جا رہا ہے لنکھوں مسالے کے ساتھ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ویڈیو میں ملائی بوٹی کو کولوں پر نہیں بنایا گیا اس کے لیے ایک کام کیا گیا ہے دیکھ کر اس کو آپ پر چترہ کرم کر کے اندر رکھ دیا گیا ہے ملائی بوٹی کے اس سے پہلے اس پر تھوڑا سا تیل ڈال دینا ہے تاکہ بوٹیوں میں شامل ہو جائے بھیجی سب چیزوں کی فائنل لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میرا فرس ویلوگ پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اس سے میری ہوسٹ لائپس آئی ہوگی اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلیو سے بھی سبسکرائب کر دیں موبائل آئیکن کو پیس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں یہ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو